ہلو دوستو جلپری کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا یہ نام ہم لوگوں نے کئی بار قصہ و کہانیوں میں سننے کو ملتا ہے تھتھا کئی فلموں میں آپ لوگوں نے جلپریوں کو دیکھا بھی ہوگا تو چلی آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ جلپری ہے کیا تھتھا اس کا علیک کہاں کہاں ملتا ہے جلپری یہ نام اپنے میں بہت ہی رومانچک اور رہشت کا انبھو کروانے والا ہے جلپری کے بارے میں سوچتے ہی مانو کہانیوں اور اپنیاسوں کے سنسار میں پہنچ جاتے ہیں جلپریہ جنہیں ہم نے اپنے بچپن میں سنا پڑھا اور کتابوں میں تتھا فلموں میں دیکھا ہے لیکن من میں یہ سوال ہمیشہ ہی اٹھتا تھا کہ واسطوں میں جلپریہ ہوتی ہے یا پہلے کبھی تھی یا پہلے کبھی ہوئی ہے کیا واسطوں میں جلپریہ کا کوئی استیتو کبھی تھا حالانکہ جلپریہ کے ملنے کی ابھی تک آدھیکاری گروپ سے کوئی پوسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن پورانک کتابوں کے انوصار جلپریہ سے جوڑی گھٹنا اس بات کا سنکت دیتی ہے کہ ساید اس دھرتی کا جلپریہ کبھی حصہ تھی آئیے پورانک کتابوں کے انوصار جانتے ہیں کہ جلپریہ کے استیتو سے جوڑی کچھ روچک باتیں اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلپریہ سے سسکرائب کر دیں جلپریہ سے جوڑی کتابوں کا ذکر رامین کال میں بھی کیا گیا ہے جہاں راون کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سورن مچھا سورن مچھا کے شریر کا آدھا بھاگ استری کا اور آدھا بھاگ مسلی جسا تھا سورن مچھا کو لے کر کتا ہے کہ جب مہابلی حرمان جی لنکہ جانے کے لئے رام سیتو کا نرمان کر رہے تھے تب راون کی یہ بیٹی سورن مچھا چپکے سے کتار میں رکھے پتھروں کو بگاڑ دیتی تھی جس سے رام سیتو کا نرمان کیا جا رہا تھا اور اتنا ہی نہیں وہ وانر سینا کو بھی پریشان کر رہی تھی جلپریہ کا ذکر بھارت ہی نہیں ایشیا یوروپ افریقہ کے کتھ دیشوں میں بھی جلپریہ کی کہانیاں قصے آدھی کے پاتھر ملتے ہیں جلپریہ کا ذکر قصوں اور کہانیاں میں ہمیشہ نائیکہ کے روپ میں ہوتا ہے یہ قصے کہانیاں اکثر پریم پروپکار سے جوڑی ہوتی ہے لیکن جلپریہ کا رہز سے آج بھی پونہ روپ سے کھل نہیں پایا ہے لیکن جلپریہ کے ہونے کی بات کو بھی جھکلایا نہیں جا سکتا ہے انگریجی بھاشا میں جلپریہ کو مرمیٹ کہتے ہیں مرمیٹ یہاں شبد فرنچ شبد سے بنا ہے مر جس کا ارث ہوتا ہے ساگر اور میڈ جس کا ارث ہے استری یا یوہ لڑکی جس سے بنا ہے حالانکہ کچھ فلموں میں ان جلپریہ کو پوروس روپ یعنی جل مانو کے روپ میں بھی دکھایا جاتا ہے لیکن سبھی دن تک اتھاؤں کے انوصار جلپریہ کے اول استریہ ہی ہوتی ہے جلپریہ کے استیتو کو ویجیان بھی نہیں ٹھکراتا ہے جلپریہ کو لے کر کئی ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ منوشیوں کے وکاس کے کرم میں سمبھاؤنا ہے کہ منوشیوں نے پانی میں رہنے کے لیے بھی اپنے انگوں کو وکسٹ کر لیا ہو اور ان منوشیوں کے وکسٹ یہاں روپ جلپریہ کے روپ میں سامنے آیا ہو حالانکہ آج کے سمائے میں جلپریہ کا دھرتی پر کوئی استیتو نہیں ہے ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سسکرائب کریں